دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم آسکی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے آسکی ایک میوزیکل رومینٹک ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 17 اگست سن 1990 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے راہل روئے انو اگروال دیپک تجوری آوتار گل ٹوم ایلٹر ریما لاغو اور ہومی وادیا یہ فلم ایکٹر راہل روئے اور ایکٹرس انو اگروال کی پہلی ڈیبیو فلم تھی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا محس بھٹ نے پروڈوس کیا تھا ان کے چھوٹے بھائی موکیس بھٹ اور ٹی سیریج کمپنی کے آنر گلسن کمار نے فلم کو لکھا تھا روبین بھٹ اور آکاس کھرانا نے اور فلم میں میوزیک دیا تھا ندیم سرون نے اور لگ بھگ انٹھاؤن منٹ کی لیندھ کے ٹوٹل بارہ گانے اس کے میوزیک ایلبم میں رکھے گئے تھے حالانکہ ان بارہ گانوں میں سے کیول نو گانے ہی فلم میں یوچ کیے گئے تھے اور فلم کا میوزیک ایور گرین اور بہت ہی میلوڈیس تھا اور فلم کے سارے گانے ہی لوگوں کے دوارہ بہت بہت زیادہ پسند کیے گئے تھے فلم کے گانے تھے جانے جگر جانے من میں دنیا بھلا دوں گا بس ایک سنم چاہیے نظر کے سامنے تو میری جندگی ہے دل کا عالم اب تیرے بن دھیرے دھیرے سے میری جندگی میں آنا اور میرا دل تیرے لیے فلم کے ان سارے سپر ہٹ گانوں میں اپنی آواج دی تھی کمار سانو اور انورادہ پودوال نے فلم آسکی کے میوجک ایلبم میں سے کیبل ایک گانے میرا دل تیرے لیے اس میں عدت ناران نے اپنی آواج دی تھی اور دل کا عالم اس گانے میں نتن مکیس نے اپنی آواج دی تھی فلم کے ان سپر ہٹ گانوں کے لرکس لکھے تھے سمیر مدن پال اور رانی ملک نے فلم آسکی کے گانے اتنے زیادہ ہٹ ہوئے تھے کہ اس نے انڈین میوجک انڈسٹری میں ایک نیا ہی اتحاس رچ دیا تھا اور فلم آسکی کے میوجک ایلبم کی ریکارڈ توڑ سیلنگ کی گئی تھی اور اس فلم کے میوجک ایلبم کی لگ بگ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ میوجک کیسٹ سیل کی گئی تھی جو کی اس ٹائم تک بولی وڈ ہسٹری میں اب تک سب سے زیادہ بکنے والا میوجک ایلبم بن گیا تھا اور اس فلم کا میوزک ایل بم دوسری فلموں کے میوزک ایل بم کے کمپیریجن میں بہت پڑی ڈیفرینز سے آگے تھا اور پلینٹ بولی وڈ کے دوارہ فلم آسکی کے میوزک ایل بم کو ہنڈریڈ گریٹسٹ بولی وڈ ساؤنٹریکس میں چوتھے نمبر پر جگہ ملی ہے پلینٹ بولی وڈ کی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر میوزک ایل بم تھا سن 1949 میں آئی فلم برسات کا دوسری نمبر پر تھا سن 1960 میں آئی فلم مگلے آجم کا اور تیسری نمبر پر میوزک ایل بم تھا سن 1949 میں آئی فلم آوارہ کا اور چوتھے نمبر پر میوزک ایل بم ہے فلم آسکی کا تو اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ ایک کروڑ کے آس پاس اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بھگ تین کروڑ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بھگ پانچ کروڑ روپے اور یہ ایک بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی اور فلم آسکی میوزک سیلنگ کے معاملے میں تو نمبر ون پر تھی لیکن اس سال باکس آفیس کلیکسن کی ریس میں یہ سولہ وے نمبر پر تھی سن 1990 میں باکس آفیس کلیکسن کی ریس میں پہلے نمبر پر فلم تھی دل دوسرے نمبر پر فلم تھی گھائل اور تیسرے نمبر پر فلم تھی آج کا ارجن اور دو گھنٹے بتیس منٹ کی اس فلم کو 6.2 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جوڑے بہت سارے اننون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون ٹی سیریز میوزک کمپنی کے آنر گلسن کمار اسی کے دسک کی اسٹارٹنگ میں دلی میں جوس بیچنے کا کام کیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ فلموں کے پائی ریٹڈ میوزک کو بھی بیچا کرتے تھے اور بعد میں اسی پائی ریٹڈ میوزک کو بیچنے کے لیے انہوں نے سن 1983 میں ٹی سیریز میوزک کمپنی کی استحاپنا کی اور کچھ اور فلموں کے پائی ریٹڈ میوزک بھی انہوں نے اپنی کمپنی ٹی سیریز کے اندر سیل کیے اور بعد میں سن 1984 میں انہوں نے پہلی بار میوزک ڈائریکٹر رویندر جین کے ساتھ فلم للو رام کے ساؤنڈ ٹریکس کو اوریجنلی ریلیج کیا تھا اور بعد میں سن 1988 میں انہوں نے آمر خان کی بلوگ بشٹر فلم قیامہ سے قیامہ تک کے ساؤنڈ ٹریکس کو اوریجنلی ریلیج کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی بولی وڈ میں گلسن کمار اور ٹی سیریز کا نام لوگ جاننے لگے تھے اور اسی ٹائم کے آس پاس ہی میوزک ڈائریکٹر ندیم سربن بھی بولی وڈ میں اپنا کیریئر بنانے کے لیے کافی اسٹرگل کر رہے تھے ندیم سربن نے سب سے پہلے سن 1973 میں ایک بھوجپوری فلم دنگل میں میوزک دیا تھا جس کا ایک گانہ کاسی ہلے پٹنا ہلے کافی پاپلر ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اور بھوجپوری فلموں کچھ فلوپ ہندی فلموں اور کچھ بی گریڈ ہندی فلموں میں بھی میوزک دیا تھا جن میں سے کچھ فلمیں تھیں کاتل اور آسک، کھونی محل، علاقہ اور حساب کھون کا اور اسی ٹائم پر سنگر کمار سانو بھی بولی وڈ میں ایزا پلی بیک سنگر اپنے پیر جمانے کے لیے کافی اسٹرگل کر رہے تھے اس ٹائم پر ان کا نام سانو بھٹا چاہ رہے تھا اور سن 1986 میں انہوں نے اپنی پہلی بانگلہ دیسی فلم تین کاننیا میں گانہ گایا تھا اس کے بعد انہوں نے سن 1989 میں فلم ہیرو ہیرہ لال کا ایک گانہ جس نے ہے محبت کا گایا تھا جہاں سے انہیں بولی وڈ میں تھوڑی پہچان ملنے لگی تھی اور بعد میں جگجیت سنگھ نے انہیں میوجک ڈائریکٹر کلیان جی اور آنند جی سے ملوایا تھا تو کلیان جی اور آنند جی نے انہیں سن 1989 میں آئی فلم جادو گر میں گانہ گانے کے لیے آفر کیا تھا اور اسی ٹائم پر کلیان جی آنند جی نے ان کا نام سانو بھٹا چارے سے بدل کر کمار سانو کر دیا تھا تو سن 1989 میں گلسن کمار نے ندیم سربن کے ساتھ مل کر ایک بہت اچھا میوجک ایلبم لانچ کرنے کے بارے میں پلان کیا جو کی وہ لوگ بہت ہی کم بجٹ میں ریلیج کرنے والے تھے چونکہ یہ ایک بہت ہی بجٹ میوجک ایلبم تھا اس لیے اس میں پلی بیک سنگر کے طور پر کیول کمار سانو اور انورادہ پودوال کو لیا گیا تھا اس میوجک ایلبم میں وہ سارے کے سارے گانے رکھے گئے تھے جو آپ نے فلم آسکی میں دیکھے ہوں گے اور اس میوجک ایلبم کا نام وہ چاہت رکھنے والے تھے لیکن فلم ڈائریکٹر محیس بھٹ اور گلسن کمار کافی اچھے دوست تھے تو گلسن کمار نے محیس بھٹ کو اپنے نئے میوجک ایلبم چاہت کے کچھ گانے سنائے اور جیسے جیسے محیس بھٹ نے ایک ایک کر کے فلم کے سارے گانے سنے تو سارے گانے انہیں بہت پسند آئے اور وہ گلسن کمار سے بولے کہ یہ گانے کسی ایلبم کے لائق نہیں ہیں یہ کسی فلم کے گانے لگتے ہیں اور ان سارے گانوں کو لے کر ہمیں ایک فلم بنانی چاہیے اور بعد میں محیس بھٹ کے کافی بولنے کے بعد گلسن کمار ان سارے گانوں کو لے کر ایک فلم بنانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن انہوں نے محیس بھٹ کو ایک سرس رکھی کہ یہ فلم ایک بہت ہی لو بجٹ کی فلم ہوگی تو محیس بھٹ ان کی اس بات کے لیے مان گئے اور اس طرح سے آگے فلم آسکی بننے کا پورا پلان ہوا فیکٹ نمبر دو ایلبم کے گانے پسند آنے کے بعد محیس بھٹ کو ایک ایسی فلم کی سٹوری لکھنی تھی جس میں یہ سارے کے سارے گانے سچویسن کے حساب سے سیٹ ہو جائیں اور اس ٹائم پر محیس بھٹ نے نوٹس کیا کہ لیٹ ایٹیز کے دسک میں اور سٹارٹنگ نائنٹیز کے دسک میں نیو کمارٹس، لیو سٹوری اور رومنٹک فلموں کا کریج آنے والا ہے تو انہوں نے بھی اپنی اس فلم میں میں کیول اور کیول نیو کمارٹس کو لینے کا ہی ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے فلم کی سٹوری لکھنا سٹارٹ کیا اور فلم کے کچھ سین انہوں نے اپنی پہلی ریال لائف وائف کرن بھٹ سے ریال لائف ریلیسنسپ جیسے رکھے تھے جیسا کی فلم آسکی میں دکھایا جاتا ہے کہ انو اگروال ایک ہوسٹل میں رہتی ہیں اور راہل روئ ان سے ملنے کے لیے وہاں پر اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اپنے کالیج کی دنوں میں محس بھٹ بھی کرن بھٹ سے ملنے کے لیے ایسے ہی ہوسٹل جایا کرتے تھے حالانکہ ایسا پہلی بار نہیں تھا جب محس بھٹ نے اپنی ریال لائف کی انسیڈنٹ اپنی فلم کی سٹوری میں رکھے تھے محس بھٹ پہلے بھی اپنی ریال لائف کی کچھ انسیڈنٹ سن 1982 میں آئی فلم ارث میں اور سن 1985 میں آئی فلم جنم میں رکھ چکے تھے اور بعد میں کچھ کچھ ایسے ہی ریال لائف انسیڈنٹ انہوں نے سن 1993 میں آئی فلم پھر تیری کہانی یاد آئی میں بھی رکھے تھے فیکٹ نمبر تین راہل روی کی ماں اندرہ روی کچھ فیمس نیوز پیپرس اور کچھ فیمس میک جینز کے لیے آرٹیکل لکھا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یونی سیپ کے لیے ایجا چیلٹی ورکر کام بھی کرتی تھی تو فلم کے ڈائریکٹر محیس بھٹ اندرہ روی کے لکھے ہوئے آرٹیکل سے اور ان کے کام سے کافی پرباوت تھے اور ایک بار وہ انہیں اس بات کی بدائی دینے کے لیے ان کے گھر گئے اور اس ٹائم پر راہل روی بھی اپنے کالج کے دنوں میں موڈلنگ کے لیے ٹرائی کیا کرتے تھے تو اندرہ روی کے گھر پر انہوں نے راہل روی کی ایک فوٹو دیکھی جسے دیکھ کر وہ کافی امپریس ہوئے اور محیس بھٹ نے اندرہ روی کو بولا کہ اس کو فلموں میں ایکٹر بننے کے لیے ٹرائی کرنا چاہیے اور اس طرح سے محیس بھٹ نے راہل روی کو فلم آسکی میں لیڈ ایکٹر کا رول آفر کیا اور راہل روی بھی ترند اس کیریکٹر کو پلے کرنے کے لیے تیار ہو گئے فیکٹ نمبر چار اس فلم میں محیس بھٹ نے لیڈ ایکٹریس کے طور پر ایک ٹائم پر اپنی بیٹی پویا بھٹ کو بھی کاشٹ کرنے کا من بنایا تھا سن 1989 میں پویا بھٹ نے اپنے پتہ محیس بھٹ کے ساتھ ایک ٹی وی سیریل ڈیڈی میں کام کیا تھا اور اس ٹائم پر ان کی ایج لگ بھگ سترہ سال تھی اور اس ٹائم پر پویا بھٹ فلموں میں ڈیبیو کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھی اور ایک ٹائم پر محیس بھٹ نے اس فلم میں لیڈ ایکٹریس کے لیے ساؤس کی ایک ایکٹریس روسنی کو کاشٹ کرنے کا من بنایا تھا جو کی بعد میں سن 1991 میں آئی ایک تمیل کی سپر ہٹ مووی گناہ میں ہمیں دکھائی دی تھی اور وہی ان کی پہلی اور لاشٹ فلم ثابت ہوئی تھی لیکن بعد میں جب محیس بھٹ انہو اگروال سے ملے تو انہوں نے انہو اگروال کو ہی اس فلم میں فائنل کرنے کا اپنا پورا من بنا لیا حالانکہ اس ٹائم پر انہو اگروال موڈلنگ اور ویٹ لفٹنگ کیا کرتی تھی اور سن 1988 میں دور درسن پر آئے ایک ٹی وی سیڈیل اسی مہانے میں نجر آئی تھی اور محیس بھٹ کے انہو اگروال کو کافی انسسٹ کرنے کے بعد وہ اس فلم میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی فیکٹر نمبر پانچ اس فلم میں راہل روی کے دوست کے کیریکٹر میں ہمیں دیپک تجوری نجر آئے تھے اور فلم آسکی دیپک تجوری کے کیریئر کے لیے بھی ایک میل کا پتھر ثابت ہوئی تھی حالانکہ دیپک تجوری اس کے پہلے بھی کچھ اور فلموں میں بہت چھوٹے چھوٹے کیریکٹر پلے کر چکے تھے لیکن اس ٹائم پر انہیں اتنا زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا تھا لیکن فلم آسکی کے بعد انہیں کافی پاپلارٹی مل گئی تھی ایکچولی فلم آسکی میں لیڈ ایکٹر کا کیریکٹر پلے کرنے کے لیے ایک بار دیپک تجوری محیس بھٹ سے ملے تھے لیکن محیس بھٹ فلم آسکی میں لیڈ ایکٹر کے کیریکٹر میں راہل روئی کو ہی لینا چاہتے تھے تو انہوں نے دیپک تجوری کو فلم میں راہل روئی کے دوست کا کیریکٹر آفر کیا تھا حالانکہ دیپک تجوری کی اچھا ایک لیڈ ایکٹر بننے کی تھی اور اس کے بعد آگے چل کر دیپک تجوری کئی اور فلموں میں لیڈ ایکٹر کے دوست کے کیریکٹر میں ہمیں دکھائی دیئے تھے جیسے فلم سڑک، کھلاڑی، جو جیتا وہی سکندر، کبھی ہاں کبھی نہ اور ایسی بہت ساری حالانکہ دیپک تجوری کا سپنا فلموں میں لیڈ ایکٹر بننے کا تھا لیکن وہ فلموں میں ہیرو کے ساتھ نجر آئی سائیڈ رول میں بہت پسند کیے گئے تھے فیکٹ نمبر چھے ڈائریکٹر محیس بھٹ کو راہل روئی کا لکتو فلم آسکی کے لیے کافی پسند آ گیا تھا لیکن محیس بھٹ کو لگ رہا تھا کہ اس ٹائم پر راہل روئی کی آواج میں اتنا دب نہیں ہے تو انہوں نے بعد میں فلم آسکی میں راہل روئی کی آواج کو کسی اور ایکٹر سے ڈب کرانے کا ڈیسائیڈ کیا اور اس کے لیے انہوں نے ندیہ کے پار فلم میں نجر آئے ایکٹر سچن کو سائن کیا اور ایک بار اور محیس بھٹ نے اپنا مون چینج کیا اور ڈبنگ کرانے کے لیے سچن کو ریپلیس کر کے انہوں نے آدت پانچولی کو سائن کر لیا اور بعد میں پوری آسکی فلم میں راہل روئی کی آواج کو آدت پانچولی نے ڈب کیا تھا اور فلم آسکی کے لیے آدت پانچولی کے دوارہ کیا گیا کام محیس بھٹ کو بہت پسند آیا تھا اور بعد میں انہوں نے آدت پانچولی کو اپنی سن 1991 میں آئی فلم ساتھی میں ایج لیڈ ایکٹر سائن کر لیا تھا فیکٹ نمبر آٹھ فلم آسکی کے ریلیج کے بعد راہل روئی کا ہیئر کٹ لوگوں کے بیچ میں کافی پاپلر ہو گیا تھا اور بہت سارے یوت اس ٹائم پر الگ الگ سیلونز میں جا کر راہل روئی جیسے ہیئر کٹ رکھنے کی سیلون والوں سے مانگ کرنے لگے تھے اور اس بات کا اس ٹائم پر سیلون والوں نے بہت فائدہ اٹھایا تھا اور اچھی خاصی کمائی کی تھی اور فلم آسکی کے ریلیج کے بعد راہل روئی رات اور رات اسٹار بن گئے تھے اور اس کے بعد ان کے پاس لگاتار 18 فلموں کے آفر آئے تھے اور ان میں سے بہت ساری فلموں میں راہل روئی نے کام کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ اس ٹائم پر چوبیسوں گھنٹے کام نہیں کرنا چاہتے تھے فیکٹ نمبر نو فلم آسکی کے لیے جب پوسٹر ریلیج ہونا تھا تب اس ٹائم پر محس بٹ کو لگا کہ فلم کے لیڈ ایکٹر اور لیڈ ایکٹریس بہت اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور اس کے بعد محس بٹ کے دماغ میں ایک بہت ہی خوبصورت آئیڈیا آیا اور انہوں نے فلم کے پوسٹر کے لیے ایکٹر اور ایکٹریس دونوں کے چہرے کو ایک جیکٹ سے کبر کرنے کا ڈیسائیڈ کیا اور محس بٹ کا یہ آئیڈیا کام آیا اور لوگوں کے دوارہ بہت پسند کیا گیا اور آگے چل کر یہی پوسٹر پوری فلم آسکی کے لیے ایک ہائی لائٹ بن گئی تھی فیکٹ نمبر دس آپ میں سے ساہت بہت کم ہی لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ٹی سیریج کمپنی کا اوریجنل نام سپر کیسٹس انڈسٹریز پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے اور اگر آپ نے فلم آسکی بہت اچھے سے دیکھی ہوگی تو اس میں لگ بھگ ایک گھنٹے چھپن منٹ پر ایک سین آتا ہے جس میں بصیر خان نام کا ایک آدمی راہل روی کو اپنی کمپنی سپر کیسٹس انڈسٹریز پرائیوٹ لیمٹیڈ میں گانا گانے کے لیے آفر کرتا ہے اور وہ راہل روی سے بولتا ہے کہ ان کا کام ہی ہے ایسے چھپے ہوئے سنگنگ ٹیلنٹس کو باہر لانا ایکچولی فلم میں لیا گیا یہ نام ٹی سیریج کا اوریجنل نام تھا ساتھ ہی ساتھ اس فلم کے ایک سین میں ہمیں اس کے سنگر کمار سانو بھی نجر آئے تھے فلم میں جب راہل روی اور انو اگروال جنگل میں جانے جگر جانے من گانا گاتے ہیں تو اس ٹائم پر ایک چار سے پانچ لوگوں کا گروپ آ کر انہیں چھیڑنے لگتا ہے اور اسی گروپ میں ہمیں کمار سانو بھی نجر آئے تھے فیکٹ نمبر گیارہ اس فلم کے ایک گانے میں دنیا بھلا دوں گا اس گانے کے پہلے ایک سین میں انو اگروال ایک کانچ کی باٹل کو توڑ کر اپنے ہاتھ کی نس کاٹنے کی کوسس کرتی ہیں ایکچولی اس سین کو سوٹ کرنے کے دوران انو اگروال کے ہاتھ میں ریالیٹی میں کانچ کی باٹل لگ گئی تھی اور ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور اس گانے کو ٹوٹل تیہتر سوٹ میں پورا کمپلیٹ کیا گیا تھا فیکٹ نمبر بارہ فلم میں لیڈ ایکٹر کے طور پر نجر آئے راہل روئے اپنے اسکول کے ٹائم پر ایک نیشنل لیول سویمر ہوا کرتے تھے اور محیث بھٹ نے راہل روئے کی اس خوبی کو دکھانے کے لیے فلم آسکی میں ایک الگ سے سویمنگ پول کا سین کریٹ کیا تھا جس میں راہل روئے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سویمنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور محیث بھٹ نے راہل روئے کو جب فلم کے لیے سائن کیا تو انہیں سائننگ اماؤنٹ کے طور پر ایک چیک دی اور راہل روئے نے اس چیک پر اپنے ریال نام راہل سے سائن کیے تو محیث بھٹ کو ان کا نام کافی پسند آیا اور بعد میں انہوں نے اپنی فلم میں بھی ان کا نام راہل رکھا تھا اور انہوں اگربال کا نام انہوں نے انہوں رکھا تھا یہ دونوں ہی ان کے ریال نام تھے فیکٹ نمبر تیرہ فلم آسکی کے میوزک ایلبم کا ایک بہت ہی پاپلر گانہ دل کا عالم اس گانے کو ایکچولی مووی میں انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا ایکچولی اس گانے کو نتن مکیس نے گایا تھا اور اس کا ایک ویڈیو سوٹ بھی کیا گیا تھا لیکن یہ گانہ اورجنل فلم میں انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا لیکن اس گانے کا پرانا ویڈیو آپ آج بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کی لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں پر جا کر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں حالانکہ سن 2001 میں دل کا عالم گانے کا ایک الگ سے ویڈیو ریلیج کیا گیا تھا جس کو آمنہ صریف اور روحت کمار پر فلم آیا گیا تھا اور اس کو کمار سانو نے گایا تھا فیکٹ نمبر چودہ اس فلم کا ایک بہت ہی پاپلر گانہ دھیرے دھیرے سے میری جندگی میں آنا ایکچولی اس گانے کا میوجک کاپی کیا گیا تھا جوائی سیمز کے ایک گانے کم انٹو مائی لائف سے اور بعد میں سن 2015 میں اس کا ایک کور ورجن بھی ریلیج کیا گیا تھا جس کو ہنی سنگ نے گایا تھا فلم کا ایک دوسرا گانہ تو میری جندگی ہے ایکچولی اس گانے کو بھی ایک پاکستانی گانے سے ہی کاپی کیا گیا تھا جس کو تصور خانم نے گایا تھا اس کی لنک بھی میں آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دوں گا تو وہاں پر جا کر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فلم کا ایک اور گانہ جانے جگر جانے من اور سن 1990 میں ہی آئی ایک فلم آندھیاں کا ایک گانہ دنیا میں تیرے سوا ایکچولی ان دونوں ہی گانوں کا میوجک سن 1984 میں آئی ایک پاکستانی فلم دوریاں کے ایک گانے بس ایک تیرے سوا کے میوجک سے لیا گیا تھا اس کی لنک بھی میں آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دوں گا تو وہاں پر جا کر آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر پندرہ فلم آسکی کے ریلیج کے بعد فلم کی ایکٹریس انو اگروال راتوں رات اسٹار بن گئی تھی اور اس کے بعد ان کے پاس بہت ساری فلموں کے آفر آنے لگے تھے لیکن کہیں نہ کہیں انو اگروال کا نیچر بولی وڈ کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا حالانکہ انہوں نے کچھ فلموں میں کام کیا لیکن فلمیں زیادہ سفل نہیں ہو پائیں جیسے ان کی کچھ فلمیں تھیں کنگ انکل اور کھل نائی کا اور اس کے بعد سن 1994 میں آئی ایک سوٹ مووی دہ کلاوڈ ڈور کے لیے انہوں نے کچھ نیوڈ پوج بھی سوٹ کیے تھے اور انو اگروال کے اس نیوڈ سین کو لے کر کافی کانٹروورسی ہوئی تھی اور بعد میں ان کے پاس فلموں کے بہت کم آفر آنے لگے تھے اور بعد میں سن 1999 میں انو اگروال کا ایک بہت بڑا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ 29 دنوں تک کومہ میں چلیں گئی تھی اور اس ایکسیڈنٹ میں ان کی 29 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی اور ان کا داہنہ ہاتھ اور سریر کا کچھ حصہ پیرالائزڈ بھی ہو گیا تھا اور بعد میں کافی سمائے بعد اس ایکسیڈنٹ سے ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے بولی وڈ سے پوری طرح سے سنیاس لے لیا تھا اور انہوں نے اپنا پورا رکھ ادھیاتم اور یوگا کی طرف کر لیا تھا اور کچھ ٹائم تک انہوں نے بہار سکول آف یوگا مگیر میں بچوں کو یوگا کلاسس دی تھی اور بعد میں سن 2015 میں انہوں نے اپنی پوری لائف پر ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا انوصل اور اسے 2015 میں انہوں نے لانچ کیا تھا فیکٹ نمبر سولہ فلم آسکی کے بعد راہل روئی بھی رات و رات اسٹار بن گئے تھے اور آسکی کے بعد ان کے پاس بہت ساری فلموں کے آفر آئے تھے جن میں سے بہت ساری فلمیں راہل روئی نے خود ریجیکٹ کر دی تھیں اور کچھ فلموں میں راہل روئی نے کام کیا لیکن وہ فلمیں کسی نہ کسی کاران سے بیچ میں ہی بند ہو گئیں ان کی کچھ بیچ میں بند ہو گئی فلموں کے نام تھے دل کا رستہ آئیودھ دل دیا چوری چوری محس بٹ کی فلم کل یوگ اور جب جب دل ملے یہ ساری فلمیں ان کی بیچ میں ہی کسی نہ کسی کاران سے بند ہو گئی تھی اور جب راہل روئی فلم جب جب دل ملے کے لیے ایک ایکسن سیکنس سوٹ کر رہے تھے اس دوران ان کی جیپ کا بریک فیل ہو جانے کی وجہ سے جیپ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور ان کی جیپ پاس میں ہی کھڑے سوٹنگ دیکھ رہے ایک آدمی سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے اس آدمی کو کافی گمبھیر چوٹیں آئیں تھیں اور اس کے لیے بعد میں ایکٹر راہل روئی کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی تو اس طرح سے راہل روئی کا کیریئر تو فلموں میں سفل نہیں ہو پایا تھا اور اس کے کافی سمیے بعد ایک بار پھر سے راہل روئی چرچہ میں آئے تھے جب وہ سن 2006 میں بگ بوس کے ونر بنے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اور فلموں میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے کیریکٹر پلے کیے تھے لیکن انہیں کچھ خاص سفلتہ ابھی تک ہاتھ نہیں لگ پائی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم آسکی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور ساید اس فلم کے لگ بگ سارے ہی گانے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے لیکن پھر بھی فلم کے ان سارے گانوں میں سے کونسا ایسا گانا ہے جو آپ بار بار سننا پسند کرتے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوسس کی ہے کہ میں فلم آسکی سے جوڑی لگ بگ ساری جانکاری اس ویڈیو میں انکلوڈ کر سکوں لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کچھ پوائنٹ میس ہو گئے ہوں اور اگر آپ کو پتا ہوں تو ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے آپ کے باس ایک لائک سے مجھے بہت موٹیویسن ملتا ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو جرور دبا دیجئے جس سے آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے مووی کے بارے میں نوٹیفکیسن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ